جس کے امتحانات نویں دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ اب ممکن نہیں ہے پچھلے سال بھی نائن ٹین ایلیون ٹویلو کو پروموٹ کیا گیا تھا لیکن اب اس سال جو ہیں وہ ایکزیم ہوں گے جہاں تک کیمرج کے ای لیول کا تعلق ہے یہ جائزہ لینے کے لیے آج ہم کیمرج کے ساتھ ایک دوبارہ میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان امتحانات کو کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں تو یہ اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا جب ہمارے گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے تو اس کے علاوہ جب یہ اللہ کرے گا 11 اپریل تک حالات بہتر ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی سوائی حکومتیں جو ہیں وہ سٹیگرڈ طریقے سے یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کو جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں اور خاص طور پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہیں وہ کھلی رہتی ہیں ایسے اب جب مکمل طور پہ اس بھی پابندی ہوگی اور اگر کوئی کھولے گا کانون کے خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا تو یہ ہیں چند ایک جو فیصلے آج ہوئے ہیں ساکھ اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی ان سی او سی میں تعلیمی وزراء کی اور صحیحت کے وزراء کی جو کہ باقی ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں گے اور اگر اس سے پہلے کوئی ڈیویلپنٹ ہوئی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کروں گا میرے بالی مخصوص ازلا میں گیارہ اپریل تک تعلیمی دارے بند رکھے جائیں گے جن مخصوص ازلا میں تعلیمی دارے بند رکھے جائیں گے ان کا فیصلہ وصوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کر کرونا وبا کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کریں گی مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ ہونے والے بورڈ کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے اور ساتھ اپریل کو دوبارہ ان سی او سی میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد سمیت پنجاب کے دس ازلا میں تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے جن میں یونیورسٹیز کالجز مدارس اور تمام دیگر ادارے شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ساتھ تاریخ کو دوبارہ ان سی او سی کا اجلاس ہوگا